زبور پینتیسوہ اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے کھاہاں ہیں وہ شرمندہ اور روسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور فسل نہیں ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو ریک دتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحک میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے اس پر ناگہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڑیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون جو غریبوں کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارت گھر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے صرد جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارتگری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھاڑا اور کہا اہا ہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہے اے خداوند مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملہ کے لئے اے میرے خدا اے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی موسیقی موسیقی موسیقا